سمسکار ساتھیوں آج ہم بات کریں گے جرمنی سے ریلیٹڈ اچھا سنرہ بہت سے جرمنی میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ویروب سے ریلیٹڈ دیسوں میں زانہ ساتے ہیں تو جی ہاں کیونکہ جرمنی میں ابھی اس سال میں تین سے چار لاکھ لوگوں کی برتی کی جائے گی ورکروں کے جی اب یہ نیوز ایک دم انڈیٹ پرسنٹ ستے نیوز ہے بھا اس کو فیک مت ماننا اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے پوری ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھئے گا چینل جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے گا فیس بک پیچ والے پیچ کو فالو کر کے رکھئے گا تاکہ ہر روز آپ کو ویدیش سے ریلیٹڈ نئی نئی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں جرمنی آپ کو بتا دوں پسلے دو سال سے کوویڈ کی وجہ سے آپ کو سب کو بتا استطیق سب کی خراب ہے ارتویستہ بھی خراب ہو چکی ہے سب دیشوں کی استطیق سیم ہے لیکن جرمنی کی ایک الگ سمجھ سے ہے سمجھ سے یہ کہ جتنے لوگ وہاں پہ ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑ رہے ہیں یعنی بڑھے جلدی لوگ ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں اور جوان لوگوں کی بھرتی کم ہو رہی ہے اس کا ریزن ایک سب سے بڑا کیا ہے بتا دوں کہ جرمنی میں جنمدر سنکیا کم ہے ایسا مانتا ہے یعنی جنمدر کم ہے ریٹائرمنٹ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں جیسے جاپان میں آپ نے دیکھا ہوگا یا پھر چائنہ کی بھی نیوز نکلتے آتی ہیں کہ چائنہ میں آپ کو پتا ہے سرکار نے پتیپن لگا دیا تھا جنمدر کم کر دی پھر بڑاپے میں لوگ ریٹائرمنٹ زیادہ ہو رہے ہیں جنمدر کم ہو رہی ہے تو ایک آنکڑا گڑ بڑا جاتا ہے انڈیا میں بات کریں تو ساٹھ پرتیشتت 60 سے اوپر ہے جبکہ کئی دیسوں میں 70% ورد لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں جوان لوگ کم رہ جاتے ہیں یہ ایک بڑی سمسیہ آتی ہے تو بھائی دیکھ بڑے ہوں گے وہ ریٹائرمنٹ لیں گے اس کی جگر نئے بھرتی والے بھی تچھی ہے نا تو وہ اگر نئی ہوں گے تو پھر دیس کی جو ارث ویستہ ہے آرث ویستہ اور بھی ورکروں کی سمسیہ میں پروبلم آنے لگ جاتی ہے جی ہاں مینی نے گوشنا کی ہے کہ ہم اسکلڈ اور کوالیف ہائیڈ ورکروں کی بھرتی جلدی شروع کر دیں گے اور ابھی کردی شروع کر دی گئی ہے جی ہاں کیونکہ اس میں دیکھئے سرکار نے یہ بولا ہے کہ ہم آگریمنٹ کریں گے جب آپ دیکھئے جرمنی نے بولا کہ ہم ایروپی دیسوں کے باہر سے بھی ورکروں کا گھنٹ بندن آگریمنٹ کریں گے دیسوں کے ساتھ اب آگریمنٹ کیسے ہوتا ہے جس سے انڈیا کا گلپ دیسوں کے ساتھ میں ہے دوبائی کتر مسکت بیرین کوئیت بغیرہ سب کے ساتھ میں ہے نا ملیشیا کے ساتھ میں بھی آگریمنٹ کیا ہوا ہے سندھی کے حساب سے تو انہوں نے بولا کہ ہم آگریمنٹ سندھی کریں گے تاکہ ہم یوروپی دیسوں کے علاوہ بھار کے لوگوں کو بلایا جا سکے بھار کے لوگ زیادہ تر ایشین ہے انڈین لوگ ہیں الگ الگ دیسوں کے لوگ آ سکتے ہیں تو آپ کے لیے بھی بہترین سویدہ ہو سکتی اس کے لیے سرکار نے ایک اوفر بھی دیا ہے کہ ہم بارہ سرکار نے بتایا کہ بارہ یورو پر گھنٹے ہم نے اکسٹرہ سیلری بڑھا دیئے گھنٹے میں بارہ یورو اکسٹرہ کر دیئے گئے تو یہ ایک اچھی بات ہے اس کا دو ہزار ایک موٹے آنکڑے گانوسار دو ہزار تیس تک یعنی چھے لاکھ سے اوپر سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی ہمیں چھے لاکھ نئے برتی کریں گے دو ہزار تیس تک دو ہزار اگر بائیس تیس کی بات کریں تو لگ بگ تین لاکھ سے اوپر لوگوں کی برتی کی جائے گی تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ دو ہزار انتیس تک اگر بات کریں انتیس تیس تک تو لاکھوں لوگوں کی ضرورت پڑے گی زرمنی کو اس سے بڑی ہے کہ وہ پہلے سے ہی گھٹ بندن اگریمنٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس پورتی کو پورا کیا جا سکے کیونکہ ضرورت میں زنمدر کم ہے یعنی بڑے زیادہ لوگ ہو رہے ہیں ریٹائرمنٹ نئے زنمدر ویوہ کم ہو رہے ہیں جو جوب کر سکیں سب سے بڑا یہ ہے اور ضرورت میں ایروپین کنٹری ہے تو آپ کو پتا اچھی سیلی اچھی اگر آپ ضرورت میں سیٹل ہو جاتے ہیں انڈین لوگ کا کھیل انڈین پرسنٹ شروع ہوگا کیونکہ یہ نیوز ہے نا آگ کی طرح فیل جائے گی پورے وڑ انڈیا میں جرمنی میں جوب جرمنی میں جوب نئے فیک آفر لیٹر فیک ویزا فیک ریکوارمنٹ سب کچھ آئے گی تو ان سب سے بچنے کا آپ کے پاس یہ اپسن ہو سکتا ہے جی اگر آپ اپلائی کریں تو مین پار اپلائی کریں اس میں میں بھی وہ سب کچھ بتایا گیا ہے باقی اس کے نام سے فرجی بڑھا ضرور ہوگا سوسل میڈیا پہ آپ مان سکتے ہیں یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیو آپ کو مل جائیں گے جرمنی میں چار لاکھ لوگوں کی ضرورت جرمنی میں تین لاکھ لوگوں کی ضرورت جرمنی میں چھ لاکھ لوگوں کی ضرورت اسی کے نام سے آپ لوگ آرام سے میڈیکل کروا لیں گے اوپلیٹر کے نام سے دے دیں گے ویزا کے نام سے دے دیں گے ملے گا کیا بابا جی کا ٹھلو تو سابدان رہیے سترک رہیے باقی آپ کی سوچ اور سمجھ بے ڈیپینڈ کرے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چیز آنکر کے ساتھ جہیں جہ